در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں تو جی آج ہم جا رہے ہیں عمرے کے لئے اور جو ویڈیو ہے آپ لوگ نے فل ووچ کرنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت پسند آنے والی ہے اور کافی انفورمیٹیو ہونے والی آپ لوگوں کے لئے تو ابھی ہم مدینہ سے مکہ کے لئے نکل رہے ہیں اور جو ولوگ ہے یہ میں نے فل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ تو آپ نے ساتھ ہی جوڑے رہنا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد مکات کیونکہ ہم جب مکہ جاتے ہیں تو نیت کرتے ہیں ہم نیت کرتے ہیں اور احرام بانتے ہیں مسجد مکات سے تو سب سے پہلے ہم مسجد مکات سے لیں گے اور وہاں پہ احرام بانیں گے عمرے کی نیت کریں گے اور پھر وہاں سے مکہ کے لئے نکل جائیں گے تو چلیں ابھی ہم چلتے ہیں مسجد مکات تو ابھی راستے سے میں تھوڑا تھوڑا کلپ آپ لوگ سے شیئر کرتی جاؤں گی کیونکہ یہاں سے مدینہ سے مکہ کے لئے تقریباً چار ساڑھے چار گھنٹے کا سفر ہے اور اگر آپ سیدھا یہاں سے وہیں پہ سٹاپ ہوتے ہیں مطلب کہ مدینہ سے مکہ کے لئے رکھتے ہیں تو آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں کچھ لیے لیکن ہم تھوڑا ساسکو پہ یہاں وہاں رکھ جاتے ہیں تو پھر تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد مکات اور سب سے پہلے ہم احرام کی بانتے ہیں اور عمرے کی نیت کرتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلتے ہیں مکہ کے لئے تو جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہم انٹر ہو رہے ہیں مسجد مکات میں اور یہ دیکھیں کافی راشی آیا جو کرونا ہے اس کے بعد پہلی بار کافی راشی دیکھ ہے الحمدللہ ماشاء اللہ کیونکہ جب پچھلی بار میں آئی تھی تو کرونا سے جب نینے فارغ ہوئے تھے مطلب عمرہ جب کھلا تھا تو ہم جب آئے تھے تو کافی جو ہے لوگ کم تھے اور اس بار ماشاء اللہ سے کافی راشی دیکھیں ہم لیڈی سائیڈ میں گئے وہاں پہ ہم نے اسر کی نماز ادا کی عمرہ پہنا اور نیت کی نوافل پڑے اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس گاڑی میں تو مسجد مکات میں بچوں کا اندر انٹر نہیں کر رہے تھے تو بچوں کو باہر بٹھایا کافی ٹینشن ہو رہی تھی ان کی بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے ایک جگہ پہ تو ٹکتے نہیں ہیں تو ان کی ٹینشن تو لگی رہتی ہے ان کی خالہ کے پاس چھوڑوں گی کیونکہ میری سیسٹر کا گھر مکہ میں ہے اور میں مدینہ میں رہتی ہوں تو ابھی ان کو ان کی خالہ کے پاس چھوڑ کے پھر ہم عمرہ کریں گے آرام سے تو اور آپ لوگ نے ویڈیو بلکل سکپ نہیں کرنے ساتھ ہی رہنا ہے اور ویڈیو کو پہلے سے آپ لائک کر دیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت پسان آنے والی ہے تو احرام ہم نے بان لیا اور ابھی ہم جو ہے نکل چکے ہیں مکہ کے لیے تو راستے میں یہ دیکھیں اب ہم اثر کو نکلے تھے اور ابھی مغرب ہونے والی ہے اور یہ دیکھیں سورج غروب ہو رہا ہے کافی کیوٹ سا ویڈیو لگ رہا تھا تو میں نے کہا اس کو کیوں نہ کلک کر لوں تو بس چھوٹا سا یہ جو ہے کلپ میں نے ایڈ کر دیا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں سیدھا یہاں سے نکل گئے ہیں مکہ کے لیے اور سب سے پہلے ہم آگے ساسکو پہ روکیں گے کیونکہ ساسکو پہ بچوں کے لیے کچھ چپس وغیر کچھ نگرس وغیر دیکھیں گے اور پھر ویسے تو گھر سے میں کیک اور چائے بنا کے لائی تھی لیکن پھر بچوں کا لگائی رہتا ہے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے تو ہم ساسکو میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں شاپس بند ہو چکی ہیں اور بند ہونے والی ہیں کیونکہ مغرب کی ازان ہو رہی ہے اور سب بند ہیں تو ہم بس جلدی جلدی سے سوپر سٹور میں گئے اور وہاں پہ چپس وغیرہ لی جو سے چلیے بچوں کے لیے اور سیدھا مکہ کے لیے نکل گئے کیونکہ مغرب ہو گئی تھی تو مغرب کی نماز وہیں بے ادا کی ہے اور ابھی ہم انشاءاللہ امید ہے کہ اشاءاللہ پہنچ جائیں گے مکہ میں تو دیکھیں کافی جو ہے اندھیرہ ہو گیا ہے تو اگر آپ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں یا پھر کہیں سے بھی جا رہے ہیں مکہ اور کافی گھنٹوں کا راستہ ہے سفر ہے تو آپ لوگ گھر سے ہی کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے سینڈوچز بغیر بنا کے لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے تو یہ دیکھیں ابھی روشنی شروع ہو گئے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم مکہ میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم مکہ میں پہنچ دیں بچوں کو جو ہے سب سے پہلے ان کو چھوڑنا ہے ان کی خالہ کے گھر پھر ہم نے نکلنا ہے عمرہ کے لیے کیونکہ وہاں پہ بھی باہر سہن میں تو بچوں کال آؤٹ ہے لیکن اندر نہیں ہے تو اس لیے ٹینشن ہوگی اس لیے پہلے سے بچوں کو ان کی خالہ کے پاس چھوڑ دی ہے اور ہم دیکھیں انٹر ہو چکے ہیں مسجد نبری میں ابھی ہم اندر جائیں گے اور بیٹھیں گے آرام سے دعائیں مانگیں گے اور بہت ساری دیر جو ہم بیٹھیں گے کیونکہ پچھلی بار آئی تھی جلدی جلدی بس تو یہ دیکھیں ہم تواف کی جگہ پہ آ چکے ہیں خانہ کعبہ پہ ابھی ہم یہاں پہ بیٹھ گئے تھے کچھ دیکھ کیونکہ ہم نے دعائیں کرنی تھی کافی ٹیم کے بعد آئیوں تقریباً کرونا کے جب بعد فوراً عمرہ کھلا تا تابعی تھی یا پھر ابھی آئیوں ٹوزن ٹوینٹی ٹو میں تو ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لئے بہت ہی زیادہ خوشیوں کا باعث بنائے اور اس بیماری کو ہمیشہ کے لئے ہم سے ختم کر دیں ہم سے دور کر دیں اور بہت ساری دعائیں کہ آپ لوگوں کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور میرا جو ہے بڑھت رہے تھا تو میری حزبن نے مجھے یہی گفٹ کیا ہے کہ مجھے عمرے پہ لے آئے ہیں اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی قیمتی توفہ ہوئی نہیں سکتا عمرے کے علاوہ تو الحمدللہ ہم نے عمرہ کیا اور ابھی ہم تواف کر رہے ہیں تو چلیں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے یہ ویڈیو در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا خلاف ماشوک کچھ ہوا ہے نہ کوئی آشق سے کام ہوگا خلاف ماشوک کچھ ہوا ہے نہ کوئی آشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا اوہ دھر ہی اے دل جہ دھر وہ آلی مقام ہوگا در نبی پر بڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کیے ہی جاؤں گارد مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب الحمدللہ ماشاءاللہ ہم نے اتواف کمپلیٹ کر لیا ہے اور ابھی ہم یہاں سے صفح کی طرف چلیں گے اور اس سے پہلے ہم یہاں پر کچھ دیر بیٹھ گئے تھے دعائیں کرنے کے لئے نوافل ادا کرنے کے لئے تو ابھی ہم صفح پر آ چکے ہیں ہم نے نیچے اسے ہی اپنا عمرہ کمپلیٹ کے اوپر نہیں کیونکہ اوپر بھی کافی رشت تھا اور نیچے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت رشت ہے اور لگ رہا ہے کہ پہلے جیسے حالات جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جلد جلد یہ حالات بہتر کریں تاکہ ہم بچوں کے ساتھ عمرے پر آئیں کیونکہ بچوں کو ہم نے بہت زیادہ مس کیا اور انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ بہت جلد ہم بچوں کے ساتھ بھی آئیں گے عمرہ کے لئے انشاءاللہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبا پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا تامن میں ہمارے سمایا نہیں قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدلہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جلد عمرے کی سعادت نصیب کرے میں نے بہت ساری دعائیں کی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا عمرہ قبول کرے اور آپ لوگوں کو بہت جلد عمرے کی سعادت نصیب کرے تو ابھی ہم بچوں کی طرف چلتے ہیں اور اس سے ویڈیو کے انڈ میں بس یہی ریکیسٹ کروں گے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح سے اچھی اچھی ویڈیوز میں بنا کر آپ تک لیتی آؤں اور اپنا دھیر سرا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاغ میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ